اسلام علیکم ایوریون ہاو آر یوں آل ایوریون افیر ایوریو ایم ہیر آئی ایوری ویڈیو اور اس ویڈیو میں یہ ہے لیکچور نمبر فور فور انٹر پارٹ ون جس میں ہم لوگ یونٹ نمبر اون انٹرڈکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اپنی پریویس ویڈیوز میں میں نے آپ کو انٹرڈکشن دیا ہے about science about biology about life بائیلوجس کس طرح سے life کو define کرتے ہیں وہ کس طرح کون سے set of characteristics ہیں جو کہ سپریٹ کرتی ہیں اسی طرح سے ہم لوگوں نے مختلف سپیشلائزیشن دیکھی ہیں جو کہ مختلف برانچز آف بائیلوجی ہیں جس میں آپ لوگ آگے اس کو اپنے کیریر کے طور پر پرسیو کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ ڈیٹیل میں آگے چل کے سٹڈی کریں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اس ویڈیو کے لئے اس لیکچر کے لئے وہ ہے لیولز آف بائیلوجیکل ارگنیزیشن آبویسلی جب ہم لوگ ایک لیونگ ارگنیزم کی بات کرتے ہیں چاہے وہ ایک سمال مائکروسکوپک ارگنیزم ہے جیسے کہ بیکٹیریا ہے جو کہ سنگل سیل پر کمپوز ہوتا ہے یا پھر دوسری طرف ہم کسی یومن بینگ کو یا کسی پلانٹ کو دیکھ لیں جس کے اندر ملینز آف سیلز پریزنٹ ہیں اور کس طرح سے چاہے ہم ایک طرف ایک سیل والے بیکٹیریا اور دوسری طرف ملینز آف سیل والے یومن بینگ یا پلانٹ کو دیکھیں ان کے اندر کس طرح سے پورا لائف پروسس کنٹینیو ہوتا ہے یہ سب چیزوں کو ہم لوگ یہاں پر سٹیڈی کریں گے لیولز آف بائیولوجکل ارگنیزیشن اب ہم لوگ اگر دیکھتے ہیں ایک سمپل سا کوئی آپ ارگنیزم دیکھ لیں آپ ایک چھوٹا سا انسیکٹ لے لیں جو وہ تائنی سائز کا ہے آپ کے فنگر نیل سے بھی چھوٹا ہے اگر آپ اتنا چھوٹا جیسے ایک انٹ ہے آپ اس کو لے لیں اس کے اندر بھی لائف کو کنٹینیو کرنے کے لیے مختلف لائف پروسسس ہو رہے ہیں جس میں بریتھنگ ہے ڈائجیشن ہے ریسپیریشن ہے ریپروڈکشن ہے سنسٹیویٹی ہے یہ تمام کریکٹرسٹکس اس کے اندر پائی جائیں گی موومنٹ ہے اب یہ کریکٹرسٹکس کس طرح سے ہوتی ہیں کیونکہ کسی بھی اورگنیزم کے اندر مینی ڈیفرن ٹائپس آف ہنڈرڈز آف کیمیکل ری ایکشن جو ہے وہ انوالڈ ہو رہے ہیں اور یہ جو کیمیکل ری ایکشن ہیں کسی بھی لائف کے لیے اس کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ویڈاؤٹ دیز کیمیکل ری ایکشن وہ لائف سروائب نہیں کر پائے گی کیونکہ کیمیکل ری ایکشن نہیں ہیں تو ہم انرجی حاصل نہیں کر سکتے فوڈ سے کیمیکل ری ایکشن نہیں ہیں تو ہم لوگ گرو نہیں کریں گے ہمارے اندر ہارمونز کی طرح بنیں انزائمز کی طرح سے بنیں ہمارے اندر دیجیشن کیسے ہوگی اگر ہمارے اندر یہ کیمیکل پروسیس نہیں ہو رہے ہوتے تو ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایون جو ایک سیمپلیسٹ سا اورگینیزم ہے اس کے اندر بھی ہنڈرڈز آف ٹائپس آف کیمیکل ری ایکشنز ہو رہے ہیں جو کہ اس کی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے اندر ہم لوگ ایدر ساتھ اپنی فیلڈ بائیولوجی کے ساتھ کیمیسٹری کو لے کے چلتے ہیں کیمیسٹری میں آپ نے ورڈ ایلیمنٹ تو پڑا ہوگا ایلیمنٹس کیا ہیں there are many different types of elements that are found all around us جو میرے ارث کے سرپیس میں ہمارے ایدگید ایٹموسفیر میں ہیں ایدگید ایئر میں ہیں وارٹر میں ہیں مختلف different types of elements are present there are totally 117 elements present 117 different types of elements are present out of these 117 different elements that are present in our earth surface جو natural elements ہیں those are 92 different elements جو periodic table میں mention ہوئے بھی ہیں and out of these natural elements only 16 elements are present in the living organism and they are used in forming the chemical compounds جو کہ living organisms کے لیے جسے living organisms بنے ہیں تو out of 92 only 16 elements are there in the bodies of living organism جو کہ living organism کی bodies بنانے کے لیے ان کے اندر مختلف processes کو carry out کرنے کے لیے اور ان کے اندر مختلف chemical processes کو لے کے چلنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہ 16 elements out of the 92 natural elements یہ جو 16 elements ہیں اور ان کے لیے کچھ اور ہیں they occur in a particular organism جو کہ کسی بھی organism کے اندر present ہوں ان کو ہم لوگ bio elements کا نام دے دیتے ہیں bio مطلب life living اور bio ایک living organism کے اندر جو elements present ہیں mostly یہ 16 ہیں یا ان کے لیے ایک کا دکھا کوئی اور ہیں ان کو ہم لوگ bio elements کا نام دے دیتے ہیں یعنی کہ وہ elements جو کہ living organism کے bodies کے اندر present ہوتے ہیں now specifically talking about the human body human body کے اندر out of these 16 elements in human body only 6 bio elements are present only 6 bio elements are present جو کہ ہماری body کا 99% mass out of our whole mass 99% mass صرف 6 bio elements ہی بناتے ہیں ہماری body کے اندر اب وہ کون کون سے elements ہیں جو کہ ہماری body کے اندر یہ سارا mass بناتے ہیں ان کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے پاس oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium and phosphorus یہ جو 6 elements ہمارے body کا 99% حصہ بناتے ہیں جس میں سے oxygen سب سے زیادہ ہے that is 65% of oxygen is present in this 99% 18% of carbon is there 10% of hydrogen is there 3% of nitrogen 2% of calcium and 1% of phosphorus is there اس کے علاوہ یہ بناتے ہیں 99% تو what about the other 1% of elements that are present inside our body تو ان کے اندر بھی مختلف elements جیسے کہ potassium جو کہ 0.35% بناتا ہے sulfur ہے 0.25% chlorine ہے 0.15% sodium ہے 0.15% ہے magnesium 0.05% iron ہے 0.004% copper trace کے amount میں بہت tiny amount میں meganese trace کے amount میں present ہے zinc trace کے amount میں present ہے اور iodine بھی جو trace کے amount میں present ہے to یہ وہ تمام elements ہیں جہاں بات کر رہے ہیں specifically human body کی جس کے اندر six elements جس کے اندر oxygen carbon hydrogen nitrogen calcium and phosphorus and phosphorus یہ ہر طرح یہ جو bio elements کہلاتے ہیں 16 human body کو ہم نے specifically بات کا لیا six ہیں اب ہم جنرل ایک بات کہتے ہیں تو جتنے بھی living organisms ہیں ان کے اندر یہ 16 elements ہی present ہیں جن کے ہم لوگ bio elements کہتے ہیں تو یہ جو fact ہے کہ صرف 16 chemical elements جو تمام organisms کے اندر present ہیں اور ہر organism کے اندر یہ جو ان کے properties ہیں وہ same ہیں لیکن اگر ہم ان properties کو non living world کے ساتھ compare کریں تو living organisms can ان کے اپنی ہی different properties ہیں جو کہ non living سے differ کرتی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ bio elements ہیں ان کے اندر special properties ہیں that make them particularly appropriate for base as basis for life ان کے اندر کچھ خاص properties ہیں جن کی وجہ سے بیس of life یعنی life کی base بننے کے لیے بہت زیادہ importance رکھتے ہیں جو biological organization کے ہم بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا main topic ہے biological organization کیا ہے کہ ہماری body ہم میں نے بتایا کہ cell سے بنتی ہے ہر living organism کے اندر cell present ہے cells ایک دوسرے کے ساتھ combine کرتے ہیں tissue بناتے ہیں tissue ایک دوسرے کے پورا ایک whole world بنتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں this is the level of biological organization اب اگر ہم لوگ biological organization کو دیکھیں سننے میں تو بہت easy لگے گا بہت simple لگے گا بات ایکچولی اگر ہم لوگ جب ان کو deeply جا کے study کریں گے تو biological organization اتنی simple نہیں ہے processes جو کہ بہت زیادہ complicate ہوتے ہیں اور یہ جو level of organization ہے یہ ان organisms کو اتنی variety میں پروڈیوز کرتی ہے اس حد تک variations ہے اس حد تک ہیں between the living part of the environment and the non living part of the environment so a living thing جس کے اندر regulatory mechanism ہے جو کہ انٹریکٹ لیں آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں کسی بھی living thing کے survival کے لیے بہت ضروری ہے کہ انٹریکٹ کرنے کے قابل ہو اپنے انوائیمنٹ میں اور اس انوائیمنٹ کے جس طرح کی بھی انٹریکشن ہوگی وہ living thing کو survival دے گا اس کو survive کرنے میں help کرے گا اس کو ایک protoplasm کا نام دیتے ہیں اب obviously ہمارے اندر جہاں پہ یہ بائیو elements present ہیں کس طرح سے ان کے اندر سارے arrangement ہو رہی ہے کیا ہے functional integrity structural integrity ہے آرہی ہے living organism کی یہ سب جو ہے ہائیلی structured protoplasm جو کہ ہمارے cells کے اندر پریزن ہے اس کے اندر یہ سارا ڈیٹیلز present ہوں گی ان order to understand different phenomenos of life اگر ہمیں اپنی life کی different phenomenos کو understand کرنا ہے biologist نے اپنی convenience کے لیے biological organizations میں organisms کو ڈیوائیڈ کرنا سٹارٹ کر دیا ہے ہر ڈیفرن لیول پہ بہت بیسک سے ہم لوگ سٹارٹ کریں جس میں سب اٹومک اور اٹومک پارٹیکل ہر اس کے بعد ہم لوگ ہائیر ڈیفرن لیول پہ موو کرتے جائیں جس کے اندر کمیونیٹی پوپلیشن اور انٹائر ورلد آجاتا ہے جس کو ہم لوگ مختلف لیول کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ بیسک لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو بیسک لیول ہے سب اٹومک پارٹیکل سب اٹومک پارٹیکل یعنی وہ پارٹیکل جن کی وجہ سے اٹم بنتا ہے جیسے کہ الیکٹرون ہیں پروٹون نیوٹرون ہیں یہ سب مل کے یہ وہ پارٹیکل ہیں that make up an اٹم سو ان اٹومک پارٹیکل کے تگیر آنے سے یعنی کٹھے مل کے یہ اٹم بناتے ہیں اٹم کیا ہے اٹم اٹم پارٹیکل پارٹیکل اٹم 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 کہلاتا ہے جس اندر اس پورے اٹم موجود ہوں گے اب اٹم 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 ملتے ہیں اور مل کے جب اٹم 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 مولیکیول بنتے ہیں مولیکیول بھی آگئی دو مولیکیول بنتے ہیں ون آر بگر ان سرکچر ان کو دونوں طرح کے مولیکیول بنا سکتے ہیں اگر اس کا سٹرکچر مولیکیول کا بگر ہے تو اس کو میکرو مولیکیول کہا جاتا ہے اور اگر اس کا سٹرکچر سمال ہے تو میکرو مولیکیول کہا جاتا ہے تو میکرو اور میکرو مولیکیول ہم کہہ سکتے ہیں کمبینیشن آف اٹم یعنی کہ جب مختلف اٹم ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو وہ میکرو اور میکرو مولیکیولز بنا دیتے ہیں میکرو اور میکرو مولیکیولز جہاں فردر ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہوں گے کس طرح کے میکرو میکرو مولیکیولز ہو سکتے ہیں جس میں وارٹر مولیکیول بھی ہو سکتا ہے گلوکوز پر ہے پریزنٹ ہے دی اینے جو کہ ہماری باڈی کے اندر جینز کے طور پر پریزنٹ ہے جنیٹک میٹیریل ہے یہ سارے جو ہیں میکرو مولیکیولز یا میکرو مولیکیولز کے اندر آتے ہیں جو کہ مختلف ایٹمز کے ایک دوسرے کے کمبائن کر دینے کے وجہ سے بنتے ہیں اب میکرو مولیکیولز اور میکرو مولیکیولز پھر ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں اور بناتے ہیں اگلا لیول آف ارگنیزیشن جس کے ہم لوگ ارگنیلی کہتے ہیں ارگنیلی کیا ہے جیسے اگر ہم لوگ اپنے باڈی پارٹس کی بات کرتے ہیں ہماری فل باڈی ہم لیونگ اورگنیزم ہیں اور اگر ہم لوگ اس کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس کو الادہ الادہ سٹیڈی کریں جیسے آئیز ہے نوز ہے لیور ہے کڈنی ہے وہ ہمارے پارٹس ہیں اسی طرح سیلز کے پارٹس کیا کہلاتے ہیں اورگنیلی تو جو مایکرو اور مایکرو مولیکیولز ہیں یہ دوسرے کے ساتھ مل کے اورگنیلیز بناتے ہیں اورگنیلیز کون کون سی ہو سکتی ہیں میٹو کونڈریہ ہے کلورو پلاسٹ ہے نیوکلیس ہے یہ اورگنیلیز کے بارے میں آپ لوگ سٹیڈی کر چکے ہوئے ہیں تو یہ اورگنیلیز کس سے بنتی ہیں مایکرو اور مایکرو مولیکیولز کی وجہ سے اب جیسے ہم لوگ اپنی باڈی کی بات کرتے ہیں ہم لوگ اگر اپنی باڈی کے سارے اورگنز کو سیپریٹ کر کے رکھ دیں وہ ایک سیپریٹ اورگنز کے طور پر جانے جاتے ہیں پر اگر ہم سارے اورگنز کو اکٹھا کر دیں تو ایک پورا لیونگ اورگنزم بنتا ہے اسی طرح اگر سارے اورگنیلیز اکٹھے ہو جائیں تو ایک پورا سیل بن جائے گا سیل کے اندر ہی پریزنٹ ہوتے ہیں میٹو کونڈریہ کلورو پلاسٹ نیوکلیس سائٹو پلاسٹ یہ سب سیل کے اندر پریزنٹ ہیں تو جب یہ تمام اورگنیلیز مل کے ایک پورا یونٹ بنتے ہیں اسے ہم لوگ سیل کہتے ہیں اور سیل جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں سیل اس قول ایز دی یونٹ آف لائف سیل لائف کا یونٹ کہلاتا ہے یعنی کہ ہر لیونگ اورگنزم کے اندر سیل کا ہونا ضروری ہے یہ بھی ایک سیٹ آف کریکٹریسٹکس ہے تو ڈیفائن در لیونگ اورگنزم فام در نون لیونگ اورگنزم اب سیل سیل دوبارہ ایک دوسری کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں جو ایک جیسے فنکشن کرنے والے سیل ہیں وہ ایک ساتھ کمبائن کریں گے اندر فارم در ٹیشوز وہ ٹیشوز بنا دیتے ہیں ٹیشوز ہیں کہ ایک گروپ آف سیمیلر سیل جو کہ ایک خاص فنکشن کرتے ہیں نیورون ایک سیل ہے ہمارا نروس سسٹم کا ایک سیل ہے جب سارے نیورون ہماری باڈی کے کٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ٹیشو بنا دیتے ہیں جسے ہم لوگ کہتے ہیں نروس ٹیشو یعنی کہ ہم لوگ کہہ لیتے ہیں جس کے اندر مختلف نیورونز ہیں وہ جب ایک کٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو اس کو ہم لوگ نروس ٹیشو کا نام دیتے ہیں اب ٹیشوز کہیں جب ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن کرتے ہیں تو یہ بنا دیتے ہیں اگلا لیول اورگنیزیشن کا جسے ہم لوگ آرگین کا نام دیتے ہیں آرگین جیسے ہماری آئیز ہیں ہمارا برین ہے ہماری نوز ہے تو ہم لوگ نیورونز کی بات کر رہے تھے نیورونز سیلز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نروس سسٹم بناتے ہیں نروس ٹیشو بناتے ہیں نروس ٹیشو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک آرگین جو کہ ہمارا برین ہے وہ بنا لیتے ہیں آرگین کیا ہے مختلف ٹیشوز ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں ایک پورا ایک فنکشن اور وہ ٹیشوز کون سے ہونے چاہیے جو مل کے ایک پورے فنکشن کے اوپر کام کر سکیں تو ان کو ہم لوگ کہیں گے کہ وہ ایک آرگین ہے اب آرگین بھی اسی طرح جب مختلف آرگین جو ایک جیسا کام کرتے ہیں وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو انہیں ہم لوگ آرگین سسٹم کا نام دیتے ہیں جیسے سیمپل سی میں آپ کو ایکزیمپل دیتی ہوں ہمارا ڈائجیسٹیف سسٹم ایک آرگین سسٹم ہے ڈائجیسٹیف سسٹم میں آپ دیکھیں ہمارا ماؤتھ انوالڈ ہے ہمارا سٹمک ہے انٹسٹائن ہے سمال انٹسٹائن ہے جب یہ ساری چیزیں مل کے کٹھے کام کر رہی ہیں سارے آرگین سے کٹھے آگئے ہیں ایک جیسا کام کر رہے ہیں ایک ہی پرپس کے لئے کام کر رہے ہیں تو ان کو ہم لوگ آرگین سسٹم کہتے ہیں جیسے ہمارا ڈائجیسٹیف سسٹم ہے یہ ایک آرگین سسٹم ہے اسی طرح ہمارا نروس سسٹم ہے اسی طرح ہمارا ریسپائری سسٹم ہے ہمارا مسکولر سسٹم ہے یہ تمام کے تمام مختلف دیفرنٹ ٹائپس آف آرگین سسٹم ہیں اسی طرح جب یہ تمام دیفرنٹ ٹائپس آف آرگین سسٹم جیسے دائجیسٹیف ہے نروس ہے ریسپائریٹری ہے ایکسکریٹری سسٹم ہے یہ تمام کے تمام جب سسٹم اکٹھے ہو جاتے ہیں اکٹھے مل کے کام کرتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ that is a multi-cellular organism جیسے کہ ہماری باڈی ہے human body human body کے اندر مہت سارے دیفرنٹ آرگین سسٹم ہیں جو کہ مل کے کام کرتے ہیں اسی طرح پلانٹس ہیں اسی طرح animals ہیں جن کے اندر مختلف organ systems ہی کٹھے مل کے کام کر رہے ہیں اب multi-cellular organism یعنی ہم اپنے لیول تک پہنچ چکے ہیں ایک organism کو multi-cellular organism کہتے ہیں an individual living thing composed of many cells is called as multi-cellular organism اسی طرح جب آپ ایک organism ہیں آپ مختلف organism آپ نے جیسے دوسری organism کے ساتھ اکٹھے آتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں species جب تم ایک جیسے organism ایک کٹھے آتے ہیں تو ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں species species کیا ہے similar potentially interbreeding organisms یعنی وہ organism جو ایک دوسری کے ساتھ interbreed کر سکتے ہیں reproduction کر سکتے ہیں ان کو ہم لوگ species کا نام دیتے ہیں جیسے کہ آپ کہلیں cats ہیں ان کی ایک species ہو گئی یا پھر antelope ہے اس کی ایک species ہو گئی اب جب مختلف antelope species کیا کیا ہے کہ ان کے اندر ہی وہ reproduction کریں گے تو جب مختلف species جو ہیں کٹھے مل کے ایک وقت میں ایک جگہ پہ رہ رہی ہوتی ہیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں population جیسے کہ just a second جیسے کہ population میں ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ same species یعنی کہ cats کی ایک species پھر cats کی دوسری species ایک کٹھے مل کے جب وہ ایک جگہ پہ رہ رہی ہیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں population اب population بھی جب تمام population جیسے population of cats population of lion population of deer population of bears یہ سب جب میل کے ایک وقت میں ایک کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں community population community کے اندر مختلف populations human beings کے populations animals کے populations plants کی populations ایک کٹھے مل کے ایک وقت میں ایک جگہ پہ رہ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کہتے ہیں community وہ ایک وقت میں اپنا اپنا جب ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں اپنا فنکشن پرفام کریں گے پلانٹس کی جو پپلیشن اپنا فنکشن پرفارم کرے گے سنیکس اپنا رول پلے کریں گے انبائیمنٹ میں اور اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کریں گے اور اپس میں بھی انٹریکٹ کریں گے تو ان کو ہم لوگ کمیونٹی کا نام دیتے ہیں جب ساری کمیونٹیز مل کے اکٹھے آتی ہیں نون لیونگ انبائیمنٹ کے ساتھ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکو سسٹم کمیونٹیز کے اندر تمام لیونگ ارگانیزمز ہوں گے پر کوئی بھی نون لیونگ پارٹ نہیں ہوگا لیکن جب وہ تمام لیونگ ارگانیزم نون لیونگ پارٹ کے ساتھ مل کے انٹریکٹ کرتی ہیں تو ان کو ہم لوگ ایکو سسٹم کا نام دیتے ہیں یعنی کہ کمیونٹی الانگ ویڈ نون لیونگ سوراؤنڈنگز اب ایکو سسٹم کے بعد جو ہائیس لیول آف ارگانیزیشن ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں بائیو سفیر بائیو سفیر کیا ہے کہ that part of earth that is inhabited by living organisms جس کے اندر لیونگ اور نون لیونگ پارٹ دونوں آتے ہیں اس ارث کے حصے کو ہم لوگ بائیو سفیر کہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے ایک چھوٹے سے لیول سے ہوتے ہوئے بہت بڑے لیول تک پہنچ چکے ہیں تو امید ہے آپ کو اس لیکچر کی بھی سمجھ آئی ہوگر یہاں تک کوئی بھی پرابلم ہے تو you can discuss with me in the comment section I am here to help you out and see you soon in my next video till then Allah Hafiz